تو میں باری باری سے سٹوڈنٹس کا نام لوں گا آپ پریز آئیں گے اور ان کے لیے سکولرشپ بھی ہے اور سر اسی چیز کے لیے آئے ہیں تو ساری چیزیں تیار رہنی چاہیے سب سے پہلے میں نام لینا چاہوں گا کرتی شری کا جو کی جت کا رول نمبر ہے 11930 نمبر ون رینک لائے ہیں انہوں نے کمپیوٹر سائنس انس انجنیرنگ میں 8.47 cgpa کے ساتھ برانچ ڈاپر ہے یہ وی وی آئی ٹی کی تو میں ان کو آمنترت کرتا ہوں کیا ہے اور سر سے اپنا پرائی جو ہے پراب کر دیں کرتی شری اچھا وی وی آر ایس کے بچوں سے لینا ہے تو سب سے پہلے راگھا مشرا کا نام ہے جن کا رول نمبر ہے 366 366 تو ہاں وی وی آر ایس سے میں شروع کر رہا ہوں راگھا مشرا سب سے پہلے راگھا مشرا ہے آج ہے ٹھیک ہے آیوش کمار گپتہ آیوش کمار گپتہ راگھا کمار چودری انوراک شنکر کرش راج شبھانگی کمال پلوی کماری نمرتہ پردرشنی آر ایان مشرا سارے لوگ یار پیس سب لوگ آ جائیں آیوش گپتہ 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 پچیس ہزار روپے کا سکولرشپ ہی مل رہا ہے پچیس ہزار سکولرشپ مل رہا ہے یہ راشی امید کرتے ہیں کہ ان کے بھوشی گوجول بنانے میں کام آئے اور یہ ان کی محنت کا پریڈام ہے راگب کمار چودری راگب کمار چودری راگب کمار چودری انوراق شنکر کو بیس ہزار روپے کا چیک انہیں دیا جا رہا ہے انوراق شنکر کو بیس ہزار روپے کا سکولرشپ رہا ہے آگر شنچ کو مل رہا ہے پندرہ ہزار روپے کا سکولرشپ راگب کمار چودری راگ شنکر کردہ کرسکر بیس ہزار کی راشی کا چیک انہیں دیا جا رہا ہے سو لوسر کے ہاں تو دوارہ بہت ہی پرائید مومنٹ ہے زیادہ سی بات ہے ان کے لئے ان کے فاملی کے لئے بہت سارے بچے بہت میند کی ہیں ان لوگوں نے اور تب جا کر انہیں اتنی دھنراشی مل رہی ہے زیادہ سی بات ہے ان کی میند کا پرنام ہے یہ ایک چھوٹا سا پرنام ہے پلوی کماری نمرتہ پردرشنی ان کو بھی بیس جا روپے کا سکولرشپ بل رہا ہے نمرتہ نمرتہ کے بعد ہے آرین مشرا ان کو بھی بیس جا روپے کا سکولرشپ بل رہا ہے اس کے بعد ہے شونم شانڈلیہ سونم شانڈلیہ ان کو 50,000 کا سکولرشپ بل رہی ہے کیا بات ہے 50,000 کی دھنراشی میں مل رہی ہے اینام سورو بطور اینام تنک کماری بھی آپ جو وہاں پیچھے بیٹھ کر تالیہ بجا رہے ہیں اگلی بار ایسا ہو کہ آپ کے لیے کوئی تالیہ بجائے آپ کو ایسی کوشش کر رہی ہے سونم شانڈلیہ کے بعد خوشی سنگھ ہے خوشی سنگھ کو 15,000 روپے کا مل رہا ہے خوشی سنگھ اس کے بعد تنک کماری کو 2,46,000 روپے کا مل رہا ہے بیہار ٹاپر ہیں یہ انو کماری جنہیں 2,000 بیہار کے دھرندر سکیم میں انہوں نے 6th rank لائیا ہے کیا بات ہے زور دار ٹالیا ہونی چاہیے اس بچھی کے لیے اور definitely ان کے teachers کو بھی ہم شے دیتے ہیں اور ان کے مادہ پتا کو بھی بس اگلا نام جو ہے پلک کماری کا ان کو بھی 2,46,000 روپے کا اور انہوں نے 7th rank لائیا ہے پلک کماری پرہین کمار کو بھی مل رہا ہے 2,46,000 روپے کا ان کو انہوں نے 3rd rank لائیا ہے یہ جموئی کی چوپر ہے کیا بات ہے بیہار میں ان کا 7th rank آیا ہے جی پرہین کمار 3rd rank in مدوبانی میں لے کر 2,46,000 کا ان کو بھی مل رہا ہے پلک کماری کو بھی ملا ہے سپروا بھارتی کو بھی ملا ہے سپروا بھارتی 1st rank in پرنیا اور یہ پرنیا ٹاپر ہے کیا بات ہے آپ کی پرنیا کی شان پرہین کمار 2,46,000 روپے اور سکولر سے پھئی ہے جی سپروا بھارتی نمبر 1 rank in پرنیا گدبو پرنیا والو تالی کو بجا پرہین کمار 10th rank in بیہار سٹیٹ کیا بات ہے یار پرہین کمار 2,44,000 پرہین کمار پرہین کمار اور اگلا نام پرہین کمار تھانکیو سو مچ بچو پرہین کمار ان کو بھی یہ 10th rank ہے پرہین کمار پرہین کمار اور اگلا نام جو ہے سونو کمار کا سونو سود سونو کمار کو سممان کریں گے اور یہ 1st rank in مدیپورا ہے کیا بات ہے مدیپورا ٹاپر ہے یہ سونو کمار جنہیں سونو سر کے ہاتھوں سے سونو سود سر کے ہاتھوں سے یہ آج کل سونو نام کا ہی جلوہ ہے اگلا نام جو ہے پرشاند کمار کا ہے یہ 1st rank in جلالگڑ پرنیا ان کو بھی 2,46,46% کا scholarship ہے پرشاند کمار پرشاند کمار کے بعد ہیں شرون کمار ان کو 2,21,408 ایٹ ٹاپ rank in پرنیا شرون کمار پرشاند کے بعد شرون کمار پھر سونیا کماری ہے جن کے بھی نام بلائے جا رہے ہیں آپ تیار رہے ہیں سونیا کماری شرون کمار کے بعد سونیا کماری ہے سنیہا اس کے بعد ہیں سونیا کے بعد ہیں پہلے سونیا ہے ایک ٹاپ rank in پرنیا ان کو 96,000 رپے کا scholarship مل رہا ہے سونیا کماری اس کے بعد ہے سنیہا کماری ٹھیک ہے ہیمانشو کمار پاسبان ایک لاکھ شیابے ہزار آٹھ سو کا scholarship مل رہا ہے تالیا ہیمانشو کمار پاسبان جی کے بعد ابھیلاش کمار ایک لاکھ شیابے ہزار آٹھ سو کا scholarship مل رہا ہے ابھیشیک کمار مرارکہ ایک لاکھ سہیتالی حضار چھے سو کا scholarship مل رہا ہے پلیز لیز ہمانشو آپ سے ریکرسٹ ہے آپ اگر بنچ پہ آگئے تو آگئے آئے ابھیلاشا باری باری سے آپ آئیں باری باری سے آئیں سبھی کا نام پکارا جا رہا ہے اور سبھی کو ورٹ دیے جائیں گے سونو کمان پندے سانو پریہ ابھی شیخ اور ہے گوئی سانو پریہ جی سانو پریہ سونو کمان سونو کمان ایک بار پیچھے سے آپ بھی چیئر کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھائیں تصویریں آئیں گی اب چلیے اب چلیے اب چلیے اب چلیے بچے ہیں آپ کو بہت کنگیلیشنس بیست ہی تلیے کہ آپ کی جیون میں ایسے ہی عوارڈ آپ کو نرانتر ملتے رہے یہ تو ایک شروعات ہے بچوں اب نہیں فوٹوز تھوڑا بات میں لے لے تمہارے ساتھ خود اتنی دور سے آئے ہیں فوٹو لینے کے لیے سارے عوارڈ جو ہیں وہ ودیا بحار کریئر پلس کی اور سے دیئے گئے ہیں بچوں کو پنیمہ پاندے رام بہدر کمار بی بی آئی ٹی رام بہدر سب پھٹا پھٹ بول دیئے نا میں بول دیتا ہوں رام بہدر جوتی کماری جوتی کماری تیارے پریانشو پرانجل کرتی آلد کیا جائے مجھے میں پیار کرتا ہوں اس میں بھی بدد کیا جائے تو مطلب سر کے پاس ایسے ایسے ریکویسٹ آتے ہیں ہاں مِتھلا کا پینٹنگ پلیز ابھی پہلے سممان کرنے دے سر کو ابھی آپ لوگ کیسے آ رہے ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہے ہیں جو بھی بچے ہیں وہ پلیز آپ پیچھے رہے ہیں رمیس مشرا سر تینکیو سو مچ آپ کائنلی سٹیج کے آرے بھائی ابھی رک جاؤ رمیس سر آئیے رمیس سر یہ مدوبنی پینٹنگ ہے جو بیہار کی خاصیتے ہیں سر ہمارے بیہار کی شان ہے جس نے پورے وشو میں اپنی ایک الگ چھوی اپنی پہچاند بنائی ہے کیا بات ہے اور آپ یہ بیہار کی یاد اپنے ساتھ لے کر جائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سری آپ اپنے گھر میں ضرور لگائیں اور ایک فوٹو بھی اپلوڈ کریں اس کے بعد لگا کے ساتھ ہٹ جائیے نا جی آگے سے کسی ایک کانڈیڈیٹ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ آ کر پکر جائیں آئیے گاؤم سنہ سر سر آپ گاؤم سر آپ سے ریکویسٹ ہے آپ پنچ پر آئے اور اوارڈ اتنا بھائی تھا کہ سر کار تو جم ایکسرسائز ہو گیا شاہ گاؤم سر سر آپ پر آئے 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 پھوٹو لے رہے ہوں بھی آئے آب آئے آئے یہ جو فوٹو لے رہے ہیں سمجھے کہ سونو سب کے والل پر چل جائے گا تو ان کو مت رکھیے سمجھے نا Gautam سر Gautam سینہ سر سونو سر آپ سے ریکیسٹ سونو سر آپ کے لئے سب Gautam سر اور اس کے تھوڑے دن کے بعد سونو سر آپ سے انٹریک کریں گے آپ سے کچھ گفتگو ہوگی ان کی آپ سے بات کریں گے وہ دو مرے اور ابھی فیلحال یہ کچھ یادیں سنجھو رہے ہیں بیہار کی یادیں جو ہی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے یہاں سے اور اس کے بعد آپ تروا سر میں پہلے تو سپیچ آپ دیں گے لیکن ایک فلمی ڈیالوگ سے شروع کریں گے سر کیونکہ یہ محول جو ہے وہ والا ہو گیا تو ہم کہیں گے سونو سو زندہ باد ہے سونو سو زندہ باد ہے اور سونو سو زندہ باد سونو آواز نہیں آرہی سونو سو زندہ باد تو سر ایک ڈیالوگ سے شروعات کیجئے سر سونو سو دنی بیہار زندہ باد ہے باست میں آپ کو کوئی بھائی نے ڈیالوگ کی ذمہ داری کندے میں ڈال دی ہے تو میں ایک اصلی قصے سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب دبنگ شروع ہونے والی تھی دبنگ فلم تو انہوں نے مجھے دبنگ کے لیے بلایا تو اس سمیں جو میرا کردار تھا چھیدی سے وہ ویسا نہیں تھا جو آپ نے پردے پر ایکچلی دیکھا وہ کچھ اور لکھا ہوا تھا کیونکہ میں نے بیہار کے لوگوں کے ساتھ بہت سمیں بتایا ہے تو اس کردار کو جو جو آپ نے سینز دیکھے وہ میری کہیں نہ کہیں زندگی میں میرے ساتھ جو دوست رہتے تھے ان کے پکڑ پکڑ کے ہم نے اس سب سینز لکھے اور اس کو چھیدی سے کردار بنایا اور ایک دن سلمان خان مجھے لے کر گئے کھانے پر وہاں پہ ہم نے شروع کر رہے تھے پونہ پہ تو سلمان خان بول دے گی یار سونو تو تیرا قد بڑا لمبا ہے تو سلمان نے بولا کہ سونو تیرا قد بڑا لمبا ہے یار تو کمفٹیبل تو ہے نا گاڑی کے اندر ہم گاڑی میں جا رہے تھے سلمان چلا رہے تھے تو میں نے بولا کیا ہے نا سلمان قانون کے ہاتھ اور سونو سو کی لات دونوں بہت لمبی ہیں بھئی تو انہوں نے بولایا رہے اگلے دن ہم جب شوٹ پہ گئے تو ہم نے وہی ڈالگ یوز کیا کہ کانون کے ہاتھ اور چھتی سنگلات دونوں بہت لمبی ہیں بھئی اور میں بیہار والوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب میری دوستی شروع ہوئی ان سے کالیج کے اندر تو اس سمیں میں بہت زیادہ پہچانتا نہیں تھا بیہار والوں کو اور پھر جب دوستی شروع ہوئی تو بھائی چارہ شروع ہو گیا پھر میں نے دیکھا کہ بیہار والے سنتے کسی کی نہیں ہے اپنے ہی چلتی ہے بھئی تو ویسا ہی جو دبنگی ہے جو ایک دم سچائی ہے جو ریل سیلف ہے بیہار میں وہ میں ہر کسی میں دیکھتا ہوں آج بھی دیکھتا ہوں اور واپس انہی یادوں میں واپس چلے جاتے ہیں تو بیہار والوں کو دیکھ کر مجھے اپنی سمبا پچھر کا ڈالو یاد آتا ہے کہ ویسے تو میں کسی کو چھیڑتا نہیں جو مجھے چھیڑتا ہے میں اسے چھوڑتا نہیں سو بڑا کمال کا ایک سمیں بدایا ہے میں نہیں اور رمیشہ جبھی بھی میں یہاں پر آتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس جو راجعہ ہے بیہار کے لیے بہت کچھ کرنا عام لوگوں کو باقی ہے بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں آج بھی بہت سارے لوگوں سے ملا پر پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ اس جگہ پر وہ ایک انرجی ہے کہ ایسی اورجہ ہے کہ اگر صحیح دشاہ میں ملے تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے تو میں آپ سب سے ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ انتظار کرتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں گے بہت سارا پیسہ آئے گا اس کے بعد ہم لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں گے تو ایسا نہیں ہے میں جب اپنی انجنرنگ ختم کر کے آیا اور ممبئی میں آیا مجھے کوئی جانتا نہیں تھا اس سمیتو میں نے اپنی سرگل شروع کی اور ساری زندگی بڑی فلموں میں بڑا الگ لگ بھاشاؤں میں تمیل تیلگو کنڈا مراتی چائنیز ہر بھاشاں میں فلمیں کی اور ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت کمال کا رول کرنا ہے بہت امپورٹنٹ کیاریکٹر ملے وہ کرنا ہے مجھے لیکن اتنے سال اتنی قریباً سو فلمیں کرنے کے بعد میں نے یہ ریلائز کیا کہ زندگی کا سب سے امپورٹنٹ رول جو تھا میرا وہ تب شروع ہوا جب کرونا شروع ہوئے اور اوپر والا اس فلم کے ڈریکٹر تھا اور میں اپنی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ رول نبھا رہا تھا آج بھی جو میں بات کرتا ہوں میرے رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سو اس لیے کہ کئی بار ہم اپنی زندگی کے کیسے لقشے کی طرف جاتے ہیں ہم لوگ خود چن لیتے ہیں اور مجھے یہ بننا ہے مجھے انڈسٹریلس بننا ہے مجھے بہت سارا کام کرنا ہے لیکن اوپر والے نے آپ کے لئے زندگی کا کچھ اور مقصد چنہ ہوتا ہے اور جب آپ کو وہ زندگی کی وہ اویکنی ہوتی ہے لائف میں تب آپ کو پتا چلتا ہے آپ کس چیز کے لئے بنے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب کرونا سے پہلے میں فلمیں کر رہا تھا اور جب کرونا میں فلمیں کی پوری دنیا بند ہو گئی اور واپس جو بھی میں تھوڑا بہت کر پایا لوگوں سے جڑ پایا آپ زندگی سے جڑ پایا اور جب میں واپس اسی فلم سیٹ پر پہنچا تو وہ سیٹ اچانک چھوٹے لگنے لگے وہ دنیا اچانک چھوٹی لگنے لگی کیا یہ تو فلم لائن کی دنیا تھی اتنے بڑے بڑے کیمرہ اچانک چھوٹے کیوں لگنے لگے ہیں اچانک وہ جو نشا تھا وہ اچانک کیوں کم ہوتا جا رہا ہے وہ اس لیے دانا لگتا ہے کیونکہ جب آپ ایک عام انسان کی زندگی کے ساتھ جڑتے ہیں جنہیں آپ جانتے بھی نہیں میں کرونا کی دوران بہت سارے لوگوں سے ملا آج میں ان سے ملا بھی نہیں بہت دفعہ لیکن وہ لوگ بھی جڑ کے آگے آگے لوگوں کی جانے بچاتے ہیں اور آج ہی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سو مقصد یہی ہے کہ انتظار مر کیجئے اس سمیہ کا جب آپ مدد کر پائیں گے یا لوگوں کی زندگی بدل پائیں گے شاید وہ آج کا ادلمہ ہوں مجھے اپنی ماں کی لکھی رہی وہ چند لائنیں پنگتیاں یاد آجاتی ہیں آج میرے ماں باپ ہے نہیں ہے کہیں اوپر اسے دعائیں دے رہے ہوں گے پر وہ ہمیشہ کہاں کرتی تھی کہاں کرتی تھی کہ سونوں کبھی اپنی مٹھی کھول کر تو دیکھ شاید تیری ہاتھ کی لکیروں میں کسی کی جان بچانا لکھا ہو کیا بات ہے سو اس لیے مدد کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی آج آپ چھوٹی کلاس میں ہیں پھر بھی کر سکتے ہیں ماں باپ ہیں بچوں کو آپ ان کے جنب دن پر بہت بڑی پارٹی نہ تھو کر کے کسی ایسی ضرورت من جگہ پر لے کے لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہیں تو یہ سب کرتے ہیں مجھے معلوم ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اور تھوڑا سا تھوڑا سا اور کرنا باقی ہے سو کامیابی ہر کسی کو ملتی ہے کسی کو جلد ملتی ہے کسی کو تھوڑا وقت لگتا ہے تو اس لیے کبھی نراش نہ ہوں اور میں ان سب لوگوں سے کہنا چاہوں کیونکہ بہت دفعہ لگتا ہے لوگ کہہ ارے میں تو پڑھنے میں اتنا انٹیلیگنٹ تھا ارے میرے پاس تو یہ تھا وہ میرے بازو والا کیسے اتنا آگے نکل گیا تو میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا جب گھڑی دوسرے کی ہوگی اور سمیت تیرا بتائے گا کیا بات ہے سو اس لیے لگے رہنا وہ کہتے ہیں نا جو مشکل میں ساتھ کھڑا وہی سب سے بڑا بس اوپر والے سے ہی دعا مانگنا کی وہ آپ کو ایک ایسا راستہ دکھا دیں جو شاید کسی اور کے راستے سے جڑا ہو اور ابھی تشروعات ہوئی ہے ملنا ہے بہت کچھ سیکھنا ہے آپ لوگوں سے ایک اہتا رہوں گا کہ جو بھی آپ رہے ہیں مجھے بھی بتائیے گا میں بھی آپ سے کچھ سیکھوں گا اور آپ سے مل کر آپ کی جو دعائیں اس میں سے چند دعائیں میں بھی کمانے کوشش کروں گا اور thank you so much بیہار thank you so much آج اتنا کچھ دیکھنے کو ملا اتنا کچھ سیکھنے کو ملا بٹ یہ شروعات ہے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے میرے دوست بھی بیٹے ہوئے ہیں جو میرے ساتھ پڑھائی کرتے تھے دروہ ہاتھ دکھا دیں گے سب کو بھائی ان کے لئے بھی تالیا گوان یہ میرے روم پارٹنر رہے ہیں ساتھ میں اور آج جب یہاں پر آتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے تو یہ بیہار کا کنیکشن رہا ہے اور اچھا لگتا ہے کالیج میں تو اس نے جالا پڑھائی نہیں کی مجھے بھی کم کرنے دی پر اچھا لگتا ہے thank you so much اور ہمیشہ خوش رہیں اور ملاقات ہوتی رہے گی سر ایک سوار لوگ ہیں جنہیں اوارڈ دیا جانا ہے جو پر تیک نیوز کے ہیں وہ تمام میمبرز ہم ان کا بھی نام بلائیں گے میں دو تین لوگوں کے شکریہ دا کرنا چاہوں گا راہل جی کا فول جی کا سنتوش جی کا جنہوں نے اس پوری بولتے ہیں کہ تارے جوڑنی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں انہوں دوڑ سو بڑے دور دور ہوتے ہیں پر ان کو جو جوڑتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے تو سب لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کنیک کیا سب سے ان کو لوگ رمیش سر رمیش مشہ جی بہت انسپائرنگ ہیں آپ کی جنون میں جب آپ سے پیچھے بیٹھا بات کر رہا تھا تو ان کا جو جنون ہے سوسائیٹی کو بدلنے کا جو انہوں نے جو کر رہے ہیں سوسائیٹی کے لئے بہت انسپائرنگ ہے سر اور تھانکی سو مچ آپ بس دعائیں بناتے رکھیں سر نہیں سو تھانکی سو مچ سر گوڈ بلیس یو اور ہمیشہ خوش رہے ہیں سر آپ بالکل سر ہاں جی سر اور میں ان فیکٹ رمیش جی سے جب میں بات کر رہا تھا کہ سر کیا کیا ہم لوگ کر رہے ہیں اور مجھے بھی بتائیے میں بھی سکھوں گا جھڑوں گا آپ کے ساتھ جو میرے سے ہو پا ہے میں بھی کروں گا جو رمیش جی کا جو ایک بہت بڑا بھیان ہے سینیٹری پیٹس کی جو وینڈنگ مشینز اتنی جگہ پر لگائی ہیں اور اور بھی لگا رہے ہیں so i think it's commendable کی آپ اتنا کچھ کمال کر رہے ہیں سر society کے لیے very very inspiring thank you so much اور چار سو کے گریب لگ چکی ہیں اور کہہ رہے ہیں ابھی آنے والے کچھ تائی میں ساڑھے پانچ سو سے چھے سو تک اس کا نمبر پہنچ گا so well done sir and so proud of you thank you so much کچھ اور نام ہیں کچھ اور نام ہیں جنہیں ملے جو جو پرتیت نیوز کے رپورٹرز ہیں روشن کمار چندریت کمار کشور کمار دروڑجہ حجید سنگھ آشید سنہ یہ نام کیا ہے پھوٹو لینا ہے پھوٹو جیرو سے آجی چل جائی 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 جوالا جی ہے جو کٹسی سکول کے ہے آپ بھی آئیں جوالا جی اور شبھم کیڑیا آپ سے بھی ریکویسٹ آپ آئیں بانچ پر دروڑ اور سٹیج کائنی آپ کلیر کردے جن کے نام نہیں بلائے گئے ہیں وہ کائنی سٹیج پہ نا رہے آپ سٹیج کلیر کردے کائنی سٹیج کلیر کردے کائنی سٹیج کلیر کردے آپ کانینی سٹیج کلیر کردے جوالا جی شبھمکای جی مکرین کنی رہے کیسے گئے پیجا شبhun کی hoyی آ места موسیقی 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 اور دونوں اینکر کو بھی سر سمان کریں گے موسیقی 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 شکریہ 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 بچوں ایک بار بس موسیشن کے ساتھ کرنے تو پھر ہو جائے گا آپ کا کتنا پوٹر لیجئے گا یہ ہو گیا آپ کا تھانکیو تھانکیو سو مچ بچوں کے ساتھ لاسٹ پوٹو ہے لاسٹ پوٹو ہے بچوں کے ساتھ جائے بیہار کے انسان ایک بار بیہار کا بول دے ہیلو بیہار بل جاتے جاتے بیہار جلدی ملاقات ہوتی ہے واپس اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم